آگے بڑھتے ہوئے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وزکر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور موجودہ حکومت کی بڑی سفارتی کامیابی بھارت کی سیکیورٹی کانسل میں مستقل نشست کی خواہش پھر ناکام بنا دی اقوام متحدہ سلامتی کانسل کے اجلاس میں بھارت کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا فسلیٹیٹر ڈسکشن کے لیے بھارت جاپان جرمنی اور برازیل کو دباؤں میں لانے کی کوشش کی گئی پاکستان اور بارہ رکنی یونائٹڈ فور کنسنسس گروپ کی توصیح کی مخالفت کے باعث جی فور ممالک اپنا ایجنڈا منظور کرانے میں ناکام رہے سفارتی محاز پر پاکستان کی اس کامیابی کے حوالے سے مزید جان لیتے ہیں محسن الملک ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن بتائیے گا اس بارے میں موجودہ حکومت یا پھر وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی سفارتکاری کی بات کی جائے تو بہترین محاز پر اس وقت پاکستان تمام تر معاملات کو حل کرتے دکھائے دے رہا ہے چاہے وہ ایف ایٹی ایف کا اجلاس ہو اس میں پاکستان کی گریڈ لس سے واپسی ہو یا پھر یو این او کے اندر اپنے سفارتی محازوں تمام تر چیزوں پر اس وقت پاکستان بہتر انداز میں مقابلہ کرتے دکھائے دے رہا ہے ایک اور خوشخبری یو این سلامتی کونسل کے اجلاس سے آئی ہے جس میں پاکستان نے بھارت کی مستقل رکن یا ممبرشپ لینے کی خواہش کو ایک بار پھر ناکام بنا دیا ہے اور سلامتی کونسل کے آج ہونے والے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ بھارت کو مستقل جو ممبرشپ ہے جی فور ممالک کے تحت جو بھارت کئی عرصے سے خواہش مند تھا کہ اس کو ممبرشپ مل جائے تو اس کو رد کر دیا گیا ہے اور اسے دوبارہ مزاکرات جاری رکھنے کا کہہ دیا گیا ہے سلامتی کونسل یو اینوں کی جانب سے ایک بڑا مہاستہ پاکستان بھی کئی عرصے سے جو ممالک ہیں نو ممالک ان کے تحت اپنے ان تمام سفارتی کوششوں کو اپنائے ہوئے ہیں اور اپنے تمام جو سفارتی معاملات ہیں اس کو بہتر انداز میں آگے لے جانے کی کوشش کر رہا ہے جس میں نو ممالک شامل تھے ایک سو انتیس ممالک کی حمایت جو ہے ممبر ممالک کی وہ ضروری تھی جس کے اوپر وہ ناکام رہا ون تھرڈ مجورٹی جو ہے وہ لینے میں ناکام رہا اور پاکستان کی سفارتکاری کا یہ ایک بہترین جو موقع تھا جس پہ اوپر ممبرشپ بھارت کو دی جانی تھی اس کے اوپر پاکستان نے نہ صرف اس کے اوپر بہترین سفارتکاری کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بھارت کی وہ خواہز جو کہ پاکستان کو مشکل میں ڈال سکتی تھی اس کو بھی ناکام بنایا تو اس وقت سلامتی کونسل کے اجلاس میں یہ واضح ہدایت دے دی گئی ہے کہ بہترین مزید اس کوشش کو مذاکرات کے تحت حل کرنے کی کوشش کرے ادر وائز اس کی یہ خواہش مکمل نہیں